جی اسلام علیکم سوڈنٹس بڑھتے ہیں لیکچر نمبر 36 کی طرف پیچھے لیکچر میں ہم نے استبدال کے طریقے سے جو ہے وہ قیمتیں نکالی تھی اپنے مدغیرات کی لیکن اس کوشن میں ہم لگڑینٹ کا طریقہ جو ہے استعمال کریں گے یعنی اس کے اندر لیمڈا کا یوز ہوگا اس کے لیے ہم مثال نمبر ایک کو دیکھتے ہیں پیج نمبر 213 پہ ہے اور اس کے اندر ہیڈنگ اس نے دی ہوئی ہے فادہ یا تسکین کو آمدنی کی پبندی کے تحت زیادہ سے زیادہ کرنا یعنی اس میں بھی دو چیزیں یہ دی ہوں گی ٹھیک ہے ایک اس کے اندر بنیادی فنکشن دیا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے اندر پبندی والا ہوگا پبندی والا دیا ہوا ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ خود بنانا پڑے گا موسٹلی ایسا ہی ہوگا جو افاتے والے سوال آئیں گے ٹھیک ہے یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں افاتے والے سوالات میں پبندی والا تفائل خود بنانا پڑے گا یعنی اس کے اندر جو پبندی والا فنکشن ہے وہ آپ کو خود بنانا پڑے گا ویلیوز اس نے دی ہوں گی ویلیوز دی ہوں گی تو سب سے پہلے آتے ہیں جس کے بنیادی تفائل کی طرف اس نے آپ کو دیا ہوگا وہ ہے جی ہمارا یو ایز ایکل ٹو ایکس وائی اب یہاں پہ تین چیزیں اس نے ہمیں دی ہوں جن کی مدد سے ہم پبندی والا فنکشن بنا سکیں گے ٹھیک ہے ایک ہے پرائیس آف ایکس یعنی ایکس چیز کی قیمت وہ کتنی ہے جی پندرہ پرائیس آف وائی وائی چیز کی قیمت کتنی ہے جی پانچ اور آئی سے مراد وائی یعنی انکم ہے ہمارا وہ ہے جی ون فیفٹی وہ کہہ رہا ہے ہو تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ صرف ایکس اور شائع کی کتنی کا یہ خریدے گا کہ اس کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہو جائے یا اسے توازن نصیب ہو جائے یعنی یہاں پہ پی آف ایکس سے مراد کیا ہے ایکس چیز ہے یہاں کیا ہے وائی چیز ہے اور یہ چیز کیا ہے اس کی آمدنی کو شو کر رہی ہے تو اب اس کا پبندی والا فنکشن کیسے بنے گا پبندی والا فنکشن بنانے سے پہلے چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں کیونکہ وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر چل نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کا کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی کچھ فارمولاز ہیں یہاں پہ دیئے ہوں گے کچھ ایکویشنز ہیں یہ ایکویشنز آپ لوگوں نے تھیوری والے چپٹر میں پڑھی ہوئی بھی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ سارے والے چپٹر میں پڑھائی بھی تھی تو پہلی چیز آپ لوگوں نے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ والی ایک مسابات ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی آمدنی برابر ہوتی ہے اس کے بات ہو رہی ہے اس آمدنی کی یہ ان چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے پی ون یعنی پہلی چیز کی پرائس ضرب کیو ون پلس پی ٹو انٹو کیو ٹو دوسری چیز کی قیمت اور مقدار جمع سو انہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پی این اور کیو این تک دوسری چیز اس کے اندر کیا ایپورٹنٹ ہے دو چیزیں آپس میں برابر ہونی چاہیے مختلف مفادہ یعنی مارجنل یوٹیلٹی ایل چیز کی ٹھیک ہے ایک چیز سے مراد یہاں یہ ایکس چیز ہے ویریبل یہاں پہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اصل فارمولے میں ہم اے یوز کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم نے اے لگایا ہے پرانا فارمولہ ہی اٹھایا ہے جو ویریبل وہ یوز کر رہا ہوگا آپ نے یہاں وہ پٹ کر دینا تو پرانے کے مطابقی میں کر رہا ہوں تو یہاں دیکھا پرائس آف ہے یعنی اے چیز کا مختلف مفادہ تقسیم اے چیز کی پرائس یہ برابر آپ نے کرنی ہے مارجنل یوٹیلٹی آف بی یعنی دوسری چیز کا مختلف مفادہ اس کو تقسیم کر دینا ہے پرائس آف بی سے ایک تو آپ نے یہ ایکویشن پروف کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس کی ویریوں نکال لیں گے اور پی آف اے اور بی تو یہ تو ہمیں پہلے اس نے یہاں پہ دیا ہوا دیکھیں پی آف اے یعنی پی آف ایکس کیا ہے جی پندرہ اور پی آف وائے کتنی ہے پانچ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ایمیو اے اور ایمیو بی یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کچھ قیمتیں نکالنے کے بعد اس مسابات میں پٹ کرنی ہے تو یو ایتر نیچے لکھنا ہے آپ نے ایکس وائے یعنی دو چیزیں پھر جی آف ایکس جی آف وائے اب یہ جی کیا ہے آگے آ جائے گا پھر آپ کو پتا چل جائے گا یعنی یہ والی تین چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے جی وائے کا سکیر مائنس یو وائے وائے اور جی ایکس کا سکیر یہ تین چیزوں کا پتا ہونا آپ کو بہت ضروری ہے تو بنیادی تفائل ہمیں دیا ہوا تھا ٹھیک ہے پابندی والا تفائل بناتے ہیں چلیں جی جی پابندی والا تفائل بنے گا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اور وہ بننا ہے اس ایکویشن سے ایکویشن نمبر ون جو میں نے آپ کے سامنے لکھئے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ویلیز جو ہے وہ درچ کرنی ہے اوکے پی ون کتنی ہے جی پرائیس آف ایکس پرائیس آف ایکس کتنی ہے پندرہ اس پی ون کی جگہ آپ پندرہ لکھ دیں اگر دس ہوگا تو دس لکھ دینا پچاس ہوگا تو پچاس لکھ دینا ٹھیک ہے یہ پندرہ آج لگا مقدار کیو ون ہے ٹھیک ہے کیو ون مقدار کو ہم کس چیز سے شوق کر رہے ہیں ایکس سے اگر یہاں کیو ہوتا تو پھر کیو آجنا تھا اگر ز ہوتا جو بھی ہوتا اس کے حساب سے اپنے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ یہاں پہ آجائے گا پندرہ ایکس پلس بی چیز کی قیمت کتنی ہے ٹھیک ہے پی ٹو یعنی کہ وہ ہے پی وائے اس ایکل ٹو پانچ یہاں آجائے گا پانچ ویریبل کیا یوز ہو رہا ہے وائے تو یہاں وائے یوز کر دیں گے ایکول میں عامتنی کتنی ہے یہ وائے یہ وائے یہاں ہمیں دیا ہوا جی ایک سو پچاس یہاں پہ آپ درج کرتے ہیں جی ایک سو پچاس یہ ہمارا بن گیا جی پبندی والا فنکشن کونسا فنکشن آگیا یہ ہمارا پبندی والا فنکشن آگیا اوکے یہ بن جائے گا اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ اس کا یہاں سے سلوشن شروع ہو جائے گا پبندی والے فنکشن کو سفر کے برابر رکھ دینا ہے یعنی ساری ویلیوز آپ نے کیا کرنی ہے اٹھا کر جو ایکس اور وائے برابر میں دی ہوئی ہے لیف سائٹ کو اس نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ ایکس جو میں پندرہ وائے اس کو اٹھا کر آپ نے کہاں لے جانا ہے ایک سو پچاس کے ساتھ دیوازے گا ایک سو پچاس مائنس پندرہ ایکس مائنس کا پانچ وائے ایکول ٹو زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں سب کو ایک طرف لے آنا ہے چلے اب کیا کرنا ہے پبندی والی مصافات کو آپ نے لیمڈا سے ذرا پئے گئے نہیں ہے کسی سیکنڈ سٹیپ پبندی والے فنکشن کو لیمڈا سے ضرب دے دینی ہے یعنی باہر لیمڈا لگا دیں اندر کے آجے گا ایک سو پچاس مائنس پندرہ ایکس مائنس کا پانچ وائے بریکٹ کھول دیں یہ آجے گا جی ایک سو پچاس لیمڈا مائنس پندرہ ایکس لیمڈا مائنس پانچ وائے لیمڈا آجے گا اوکے اب یہاں سے یہ مائن سٹیپ ہے ٹھیک ہے امپورٹن سٹیپ یہ والا لیمڈا والے فنکشن کو جو لیمڈا والا فنکشن آپ نے بنایا ہے اس کو اصل یعنی کہ بنیادی تفائل میں جمع کرتیں گے جمع کرنا ٹھیک ہے تقسیم ضرور ضرور نہیں کرنا اس میں آپ نے کیا کرتا ہے جمع کرتے رہا ٹھیک ہے بنیادی تفائل وہ اوپر دیا ہوگا یہ والا بنیادی تفائل ٹھیک ہے اس کو یہاں پہلے لکھ لیں یعنی یہ افادے کا فنکشن ہے یہ یو منز افادہ ہوتا ہے یوٹیلٹی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ فنکشن لکھ دیا اس کے اندر اس کو اب آپ ایڈ کر دیں یہ یو از ایکول ٹو ہو جائے گا جی ایکس وائی یہ فنکشن لکھ دیا آپ اس فنکشن کو اس کے اندر پلس کر دیں یہ آ جائے گا جی ایک سو پچاس لیمڈا مائنس پندرہ ایکس لیمڈا مائنس پانچ وائی لیمڈا ٹھیک ہے اب یہاں تین متگیر ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد فادے کا فنکشن بنانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے جج کرنا ہے کہ یہاں کتنے ویریابل ہیں تو یہاں تین ویریابل ہیں ٹھیک ہے یہاں تین ویریابل ہیں کون کون سے ایک ایکس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایکس ایک وائی ہے اور تیسرا ویریابل کون سا یوز ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی لیمڈا ٹھیک ہے یوٹلٹی فنکشن میں اس کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے بناندی تفائل میں وہاں سے ایک تفائل افادہ بن جائے گا ہمارے پاس یعنی لیمڈا اولے فنکشن کو آپ نے بناندی تفائل میں ایڈ کر دیا تو تین ویریابل یہاں سے آپ نے نکال لیے اب کیا کرنا ہے تینوں کے لحاظ سے باری باری آپ نے ڈیریویٹی دے لے لیں ٹھیک ہے چوتھا سٹیپ اس کا کیا ہو جائے گا تینوں ویریابل چوتھا سٹیپ